23 جون 2018 یہ تاریخ بھلے ہی آپ کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہو لیکن دلی اس تاریخ کو کبھی بھلا نہیں سکتی کیونکہ اس دن قریب ایک بجے دلی کے مشہور کینٹ میٹرو سٹیشن کے پاس سڑک پر ایک محلہ خون سے لتھ پت دیکھی گئی شروع میں پولیس نے اسے ہٹ اینڈ رن کا کیس سمجھا لیکن بعد میں یہ قتل کا ماملہ نکلا کون تھی یہ محلہ کیسے یہ اس بری حالت تک پہنچی اس کے خون کے پیچھے کس کی گلتی تھی اس محلہ کی یا پھر ماملہ کچھ اور ہی تھا کیوں اسے دلی کا ہائی پروفائل کیس مانا گیا اور جو کھلاسہ اس ہتیا کے پیچھے ہوا اس نے تو سب کا دل ہی ہلا دیا دوستو اس کہانی کی مین کیریکٹر شیلجا دویویدی ہیں جو کی انڈین آرمی کے میجر امید دویویدی کی پتنی تھی شیلجا دویویدی پنجاب کے امرتصر کی رہنے والی تھی اور کچھ سمیں پہلے شیلجا نے امید دویویدی کے ساتھ ساتھ پھیرے لیے تھے اور ان دونوں کا چھے سال کا بیٹا بھی تھا کچھ ہی سمیں پہلے امید کا ٹرانسفر دلی میں ہوا تھا اس لیے یہ پوری فیملی دلی کے آرمی کوارٹر میں ہی رہتی تھی شیلجا خود بھی ایک انڈیپینڈنٹ ویمن تھی اور یہ موڈلنگ کی دنیا میں بھی اپنی پہچان رکھتی تھی جن کے نام کئی فیشن کمپٹیشن درج تھی خیر تاریخ آتی ہیں 23 جون 2018 کو جب دلی کینٹ کے میٹرو سٹیشن کے پاس ایک مہیلہ کی لاش ملتی ہے یہ لاش آرمی کنٹینمنٹ ایریا کے پاس ہی تھی ایسے علاقے کے پاس لاش ملنے سے لوگوں کے بیچ ہلچل مجھ جاتی ہے کچھ ہی دیر میں پولیس بھی یہاں پہنچتی ہے پہلی نظر میں تو یہ کیس ہٹ اینڈ رن کی طرف اشارہ کرتا ہے لیکن فورنسک ٹیم جانچ پڑتال سے پتہ لگاتی ہے کہ اس مہیلہ کی پہلے ہتیا کی گئی ہے اور پھر اسے ہٹ اینڈ رن کیس دکھانے کے لیے مہیلہ پر گاڑی چڑھائی گئی پولیس کو اس ہتیا کے پیچھے چوری یا ڈکیتی لگتی ہے لیکن جب پولیس مہیلہ کے پاس سارے زیور اور سامان دیکھتی ہے تو پولیس کا یہ شک بھی دور ہو جاتا ہے لیکن پولیس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس مہیلہ کی ہتیا کی وجہ کیا ہے اور مہیلہ کا پتہ لگانا بھی مشکل تھا کیونکہ اس مہیلہ کے پاس نہ تو موبائل تھا اور نہ ہی کوئی ڈاکیومنٹ اس لیے پولیس اس مہیلہ کی پہچان جھٹانے میں لگ جاتی ہے اور دوسرے تھانوں میں بھی اس کی تصویریں بھیجی جاتی ہیں اسی دن قریب چار بجے نارائنہ پولیس اسٹیشن میں ایک آدمی آتا ہے جو اپنی پتنی کی مسنگ رپورٹ لکھواتا ہے اور یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ امیت دویویدی ہی تھا اور یہ جس مہیلہ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے آیا تھا وہ اس کی پتنی شیلجہ تھی جب امیت کو اس مرط مہیلہ کی تصویر دکھائی جاتی ہے تو یہ قبول کرتا ہے کہ یہ مہیلہ کوئی اور نہیں بلکہ شیلجہ دویویدی ہی ہے پوچھ تاج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور امیت دویویدی بتاتے ہیں کہ شیلجہ کا کچھ سمجھ پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا پیر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے انہیں بہت درد رہتا تھا اس لیے شیلجہ کا علاج دلی کے آرمی ہاسپٹل میں ہو رہا تھا یہاں ڈاکٹر کی سلاح پر شیلجہ فیزیو تھرپی لے رہی تھی اور روز کی طرح آج بھی شیلجہ کو چھوڑنے ان کا ڈرائیور گیا تھا لیکن جب واپس پک کرنے گیا تو ہاسپٹل کی طرف سے پتا چلا کہ آج شیلجہ دویویدی یہاں آئی ہی نہیں ہے جبکہ ان کے ڈرائیور نے انہیں ٹھیک ہاسپٹل کے سامنے ہی اتارا تھا ڈرائیور یہ خبر جب امیت کو دیتا ہے تو انہیں بہت حیرانی ہوتی ہے اس لیے امیت شیلجہ کو کال کرتے ہیں لیکن نمبر بند آتا ہے یہ دیکھ امیت رشتہ داروں دوستوں سے شیلجہ کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی تھک ہار کر امیت پولیس سٹیشن جاتے ہیں اور یہاں انہیں اپنی وائف کی مرد تصویر ملتی ہے اور اس کے بعد پہچان کرنے کے لیے امیت کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے جہاں مرد شریر کو دیکھ کر امیت اسے اپنی پتنی شیلجہ بتاتے ہیں پولیس کو یہ تو پتا چل گیا تھا کہ یہ لاش کس کی ہے لیکن یہ پتا لگانا باقی تھا کہ اس لاش کا قاتل کون ہے پولیس امیت سے پوچھتی ہیں کہ آپ کو کسی پر شک ہیں اس پر امیت انڈین آرمی میں موجود میجر جس کا نام نکھل روی ہانڈا تھا اس پر شک جتاتے ہیں شک تک تو ٹھیک تھا لیکن جب امیت پولیس سے کہتے ہیں کہ ضرور اس نے ہی شیلجہ کو مارا ہوگا تو پولیس کا بھی ماتھا کھنک جاتا ہے اس لیے پولیس بنا وقت زائع کیے نکھل کی تلاش میں جھڑ جاتی ہے اور پولیس کو انویسٹیگیشن سے پتا چلتا ہے کہ نکھل کی پوسٹنگ دلی میں نہیں بلکہ میرٹ کے ایک بیس کیمپ میں ہوئی ہے پولیس نکھل تک پہنچنے سے پہلے واردات کا پورا معاینہ کرتی ہے اور جس ہسپٹل میں شیلجہ ٹریٹمنٹ کے لیے جا رہی تھی وہاں کی CCTV فٹیج کھنگالی جاتی ہے اس فٹیج سے پتا چلتا ہے کہ شیلجہ ڈرائیور کے ساتھ ہسپٹل تو گئی تھی لیکن جیسے ہی ان کا ڈرائیور یہاں سے گیا ویسے ہی ہسپٹل کے باہر ایک سلور کلر کی گاڑی آ کر رکھی جس میں موجود ایک آدمی کے ساتھ شیلجہ بیٹھ کر یہاں سے چلی گئی پولیس اس آدمی کی پہچان نکھل ہانڈا کے طور پر کرتی ہے پولیس کو نکھل کی کال ہسٹری اور لوکیشن ہسٹری سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ جس جگہ شیلجہ کی ڈیڈ باڈی ملی وہاں کچھ سمیے پہلے تک دونوں کی لوکیشن ایک ہی تھی صرف یہی نہیں 23 جون 2018 کو یعنی شیلجہ کی ڈیتھ والے دن ہی دونوں کے بیچ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار کال پر بات بھی ہوئی تھی یہ سب ثبوت شیلجہ کی موت کے پیچھے نکھل کی طرف ہی اشارہ کر رہے تھے اس لیے 24 جون کو پولیس نکھل کی تلاش میں لگ جاتی ہے لیکن نکھل کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں جھٹا پاتی یہ دیکھ پولیس کی چھے الگ الگ ٹیمز بنائی جاتی ہے یہ سبھی ٹیمز نکھل کو ڈھونڈنے کے لیے الگ الگ جگہوں پر چھاپا مارتی ہیں لیکن پھر بھی نکھل کا کوئی سراغ نہیں مل پاتا اب کیونکہ نکھل کی پوسٹنگ میرٹ میں تھی اس لیے پولیس دلی سے میرٹ جانے والی سبھی سڑکوں پر لگے سی سی ٹی وی کیمراز کو چیک کرتی ہیں اسی راستے پر بنے ٹول ناکے پر پولیس کو سلور کلر کی گاڑی نظر آتی ہے جس میں شیلجہ بیٹھ کر گئی تھی یہ پتہ لگنے کے بعد پولیس میرٹ کے لیے نکل پڑتی ہے اور اسی بیچ پولیس کو نکھل کا دوسرا نمبر بھی ملتا ہے جسے ٹریس کرتے ہوئے آخرکار پولیس میرٹ کے بیس کیمپ تک پہنچ جاتی ہے یہاں جانے کے بعد پولیس کو پتہ لگتا ہے کہ نکھل ابھی ابھی اس کیمپ سے نکلا ہے اس لیے پولیس بنا دیری کیے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہے اور کچھ دور جاتے ہی پولیس نکھل کو دھر دبوچتی ہے اور پھر نکھل کو دلی پولیس اسٹیشن لے آتی ہے اور یہی سے سوالوں کا دور شروع ہوتا ہے پولیس کے پوچھنے پر نکھل پہلے تو سبھی سوالوں کو نکارتا ہے اور شیلجہ کو بھی پہچاننے سے منع کر دیتا ہے لیکن جب پولیس سبوت پیش کرتی ہے تو نکھل کی زبان بھی کھل جاتی ہے نکھل کے مطابق اس نے پہلی بار اور شیلجہ کو دو ہزار پندرہ میں ناغا لینڈ میں دیکھا تھا اس دوران امیت اور نکھل دونوں کی پوسٹنگ یہی ہوئی تھی نکھل یہاں اکیلے رہتے تھے وہیں امیت اپنی فیملی کے ساتھ ایک ہی جگہ کام کرنے کی وجہ سے امیت اور نکھل کے بیچ جان پہچان بڑھ جاتی ہے اور ایک دن امیت نکھل کو اپنے گھر لے کر آتا ہے یہاں نکھل شیلجہ کو پہلی بار دیکھتا ہے اور دونوں میں تھوڑی سی بات چیت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے فون پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وقت کے ساتھ یہ سلسلہ آگے بڑھتا جاتا ہے وائس کال سے ویڈیو کال ہونے لگتی ہے وہ بھی تب جب امیت گھر پر نہیں ہوتے ایسے ہی دو ہزار پندرہ سے شروع ہوا یہ سلسلہ دو ہزار اٹھارہ میں آ کر تھم سا جاتا ہے کیونکہ ایک دن امیت شیلجہ کو نکھل سے ویڈیو کال پر بات کرتے ہوئے پکڑ لیتے ہیں اور شیلجہ کی اس حرکت پر انہیں کافی ڈانٹتے بھی ہیں اور پھر نکھل اور شیلجہ کے بیچ بات چیت بلکل بند ہو جاتی ہے لیکن پھر کچھ مہینوں بعد پھر سے نکھل شیلجہ کے پاس فون کرنے لگتا ہے اور دو ہزار اٹھارہ کے اپریل مہینے میں امیت کی دلی میں ہی پوسٹنگ ہو جاتی ہے وہی نکھل بھی پوسٹنگ کی وجہ سے میرٹ بیس کیمپ میں رہنے لگتا ہے بتایا جاتا ہے کہ امیت کو پتہ لگنے کے بعد شیلجہ نے نکھل سے بات کرنا بند کر دیا تھا لیکن نکھل نے فورس کیا تو پھر سے دونوں کے بیچ بات شروع ہو گئی لیکن اب شیلجہ کی باتوں میں وہ دلچسپی نہیں تھی کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں نکھل سے پیچھا چھوڑانا چاہتی تھی اور مئی کے مہینے میں تو شیلجہ نکھل کا فون بھی اٹھانا بند کر دیتی ہے لیکن پھر بھی نکھل شیلجہ پر شادی شدہ ہونے کے بعد بھی شادی کرنے کا دباو بناتا ہے لیکن شیلجہ منع کرتی رہتی ہے اور پھر تنگ آ کر جون میں نکھل سے بات کرنا فون ریسیو کرنا بلکل ہی بند کر دیتی ہے جس سے نکھل اور زیادہ پاگل ہو جاتا ہے لیکن اسی دوران شیلجہ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ آرمی اسپتال میں علاج کے لیے روزانہ جانے لگتی ہے اور اس بات کی بھنک نکھل کو بھی لگ جاتی ہے شیلجہ کی طرف سے کوئی رسپانس نہ ملنے پر نکھل دو جون کو میرٹ سے دلی آ جاتا ہے اور خود کو مائگرین کا پیشنٹ بتا کر اسی اسپتال میں اپنا علاج کرانے لگتا ہے ایسا نکھل نے اس لیے کیا تھا تاکہ علاج کے بہانے وہ شیلجہ سے مل سکے کیونکہ نکھل جانتا تھا کہ شیلجہ فیزیو تھیرپی کے لیے یہاں روزانہ آتی ہے لیکن نکھل کی ایک بار بھی شیلجہ سے ملاقات نہیں ہو پاتی لیکن نکھل امید نہیں چھوڑتا اور اس بار وہ اسپتال میں اپنے سوست بیٹے کو مریض بتا کر زبرن ایڈمٹ کرا دیتا ہے تاکہ بیٹے کے علاج کے بہانے وہ شیلجہ سے مل سکے اور یہ پلان کام بھی کر جاتا ہے اور نکھل کی شیلجہ سے ایک دو بار ملاقات بھی ہو جاتی ہے جس کے بعد ان دونوں کے بیچ پھر سے باتچیت شروع ہو جاتی ہے لیکن اب بھی شیلجہ نکھل سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھی اس لیے نکھل آخری بار ملنے کے لیے کہتا ہے اور دونوں 23 جون کو ہسپٹل کے باہر ملتے ہیں اور آگے جا کر نکھل کار کو روک دیتا ہے اور اپنی بیوی کو فون کر طلاق دینے کی بات کہتا ہے اور شیلجہ سے بھی امید کو جلد سے جلد طلاق دینے کے لیے بولتا ہے لیکن جب شیلجہ منع کرتی ہیں تو دونوں کے بیچ بحث شروع ہو جاتی ہے اور نکھل شیلجہ کو اپنا ہوتا نہ دیکھ اس کے گلے پر چاکو سے وار کر اسے مار دیتا ہے اور اس پر کئی بار گاڑی چڑھانے کے بعد اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے بعد شیلجہ کا فون اپنے پاس رکھتا ہے اور فون کو ایک ڈسٹبین میں پھیک دیتا ہے وہیں کار میں لگے خون کے دھبوں کو صاف کرانے کے لیے وہ دلی نہیں بلکہ میرٹ چلا جاتا ہے اور یہاں اپنی کار کو صاف کراتا ہے اور سکون سے بیس کیمپ میں رہنے لگتا ہے پر پولیس کی محنت کے آگے نکھل کی ہر بازی بے دم ہو جاتی ہے اور پولیس نکھل تک پہنچ ہی جاتی ہے اور پھر چودہ دن کی ریمانڈ میں رکھنے کے دوران پولیس کو کار سے دو چاکو ڈسٹبین سے فون اور کال ریکارڈ بھی ثبوت کے طور پر مل جاتے ہیں اور پولیس کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نکھل اور بھی کئی لڑکیوں سے بات کرتا تھا اور اب نکھل اپنی انہی کرتوتوں کے چلتے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہیں ویسے آپ کو یہ کرائیم کی کہانی کیسی لگی کمنٹ میں بتائے ویڈیو کو لائک شیئر اور پیج کو فالو کرنا نہ بھولے